میرے کرزے کبھی نہیں اتر سکتے کہا کہ ایک عمل میں نے بہت ہی طاقت سے کیا ایک دفعہ آپ کے درست سے سنا تھا جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے آنکھ کھلتی ہے دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے بائیں طرف شیطان ہوتا ہے شیطان کہتا ہے دنیا کی فکر کر مال کی کاروبار کی زندگی کی نظام کی کیا ہوگا آج کیا ہوگا کیسے ہوگا کس طرح ہوگا فلا کام کا کیا ہوگا اور فرشتہ کہتے ہیں اللہ کا نام لے اللہ سارے کام بنانے والا ہے اللہ بگڑی بنانے والا ہے اللہ مسائل کو حل کرنے والا ہے اللہ زندگی کی ناکامیوں کو دور کرنے والا ہے اور کہا کہ بندہ اگر اللہ کا نام لے لیتا ہے تو پشانی پہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے جس کو غنی کہتے ہیں اور اگر بندہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو پشانی پہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے جس کو فقر کہتے ہیں جس کو میرا رب فقیر کر دے کائنات کی طاقت اس کو غنی نہیں کر سکتی جس کو میرا رب منگتا کر دے کائنات کی کوئی بندہ امیر رئیس بادشاہ اس کو دے نہیں سکتا کہا کہ میں نے اس پہ عمل کیا اور اس پہ عمل کے ساتھ میں نے یہ عمل شروع کیا جس کو بیٹی والا عمل کہتے ہیں سوتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ گیارہ دفعہ پڑھنا تاکہ میں نے یہ گیارہ دفعہ عمل شروع کر دیا اور کچھ عرصے میں میرے اسباب پیدا ہوئے میرے قرضی کیسے اترے میں حیران ہوں کہا کہ پہلے اتر جاتے تھے پھر سڑ جاتے تھے پھر اتر جاتے تھے اور کبھی آج تک پورے نہیں اترے تھے اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ میرا معاملہ وسیع القلبی کا ہے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میں ان کو دیتا ہوں گھر والوں کو بھی اپنے آپ کو بھی صرف اس عمل کی وجہ سے اور کہا میرا دل مانتا ہے پہلے میرے ماتے پہ فقر لکھا تھا میرے باپ کے ماتے پہ فقر لکھا تھا اس کے باپ دادا کے ماتے پہ فقر لکھا تھا اس عمل کی وجہ سے اللہ نے فقر مٹا کے مجھے غنی کر دیا اس عمل کی وجہ سے چھوٹا سا عمل ہے سوتے ہوئے جب اٹھیں پاک نہ پاک وضو بے وضو جس حالت میں ہیں سوتے ہوئے اسی وقت سوتے ہوئے آنکھ کھلتے ہی کلمہ پڑھ کے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا ہے گیارہ بار پڑھنا کہا کہ اس عمل نے مجھے غنی کر دیا اس عمل نے مجھے غنی کر دیا اور کہا میرا وجدان کہتا ہے میرا دل کہتا ہے یہ میرے ماتے پہ فقر لکھا تھا میرے باپ کے ماتے پہ فقر لکھا تھا کہ تو بھی فقیر رہے گا تیرا بیٹا بھی فقیر رہے گا اس کا باپ وہ بھی فقیر رہے گا ہم نے تمہیں غصت نہیں دینی رسک وسیع نہیں کرنا ہم نے تیری زندگی میں مشکلات لانی ہیں تیری نسلوں کی زندگی میں مشکلات وہ ساری عمر ادھر پکڑ ادھر پکڑ یوں کھینچتان زندگی گزر گئی کہا کہ جب سے میں نے یہ عمل کیا اللہ نے مجھے گنی کر دیا اور لگتا ہے میری پیشانی پہ اصل وہ کہنے یہ آیا تھا کہ سنائے آپ پیشانی پڑھ لیتے ہیں سنائے آپ کے بارے میں کہ آپ کو پیشانی کی لکیروں پہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ فقیر ہے یا گنی ہے شکی ہے یا سعید ہے بدبخت ہے یا نصیب والا ہے یا بخت والا ہے اور مقدر والا ہے آپ مجھے یہ دیکھیں کیا میری واقعی ایسا ہو گیا ہے کہ میرے مطابق تو میری پیشانی سے جو فقر تھا وہ ختم ہو گیا اب غنہ آ گیا ہے اس کا اپنا خیال تھا اس کا میرے بارے میں ایک اچھا گمان تھا مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں پڑھ لیتا ہوں یقین جانی ہے یہ عمل ایسا ہے بہت طاقتور عمل ہے یہ عمل اتنا قوت والا ہے کیوں یاد رکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا جو ایک دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے کیا ہوتا ہے اس کی رات بتایا تھا دس ہزار نیکیاں اور اس کے نام اعمال میں دس ہزار برائیاں نیکیاں ملتی ہیں برائیاں ختم ہوتے ہیں دس ہزار درجات بلند ہوتے ہیں یہ صرف ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے ہے اور ایک بسم اللہ کے اور کمالات ہیں اور جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو بتایا کیا ہے اعوذ کہتے ہیں اصل میں چھتری کو کہ مولا میں ڈھال میرے پاس کچھ نہیں ہے میں نے حد دہوں میرے ہاتھ کچھ نہیں تیری طاقت ہی ہے جو میری چھتری ہے میرا سمحال ہے اور میرا ڈیفینس ہے اور میرا دفعہ ہے اور میری حفاظت ہے مولا میری بس ہو گئی ہے اب تو آ کے میری حفاظت کر میری بس میں نہیں ہے کیوں طاقتیں زیادہ ہیں قوتیں زیادہ ہیں جنات شیعتین ہیں نہ وہ نظر آئے نہ ان کے وار نظر آئے بندہ نظر آتے ہیں تو بندے کے وار بھی ساتھ نظر آتے ہیں وہ ہاتھ سے مارا ہے لاتھی سے مارا ہے اینٹ سے مارا ہے بندوق سے مارا ہے خنجر تلوار سے مارا ہے مولا اس کے تو نہ وار نظر آتے ہیں نہ اس کے یا خود نظر آتے ہیں اے اللہ بس اب تیری رحمت آئی گئے تو آجا اور میرے پاس شیطان بھی وہ نہیں ہے شیطان وہ ہے رجیم جو پھر ایک کے بعد دوسرا حملہ کرتا ہے دوسرے کے بعد تیسلہ حملہ کرتا ہے چھپ چھپ کے حملہ کرتا ہے وہ رجیم ہے میرے پاس جب بندہ فڑتا ہے نا لا خولہ اس کو در غور سے سننا لا خولہ ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم جب بندہ یہ دعا پڑتا ہے نا یہ ذکر کرتا ہے اس کا پتہ معنی کیا ہے اے اللہ تیری چاہت ہوگی تو میں نیکی کر سکوں گا اور اگر تیری حفاظت ہوگی تو میں گناہوں برائیوں آفتوں مصیبتوں سے بچ سکوں گا اے اللہ اپنی چاہت کو قریب کر دے میرے میں تیری چاہت کے قریب ہو جاؤں اور حفاظت کا نظام میرے اردگرد کر دے کیونکہ تیری بغیر میں بچ نہیں سکتا تیری بغیر مصیبتوں سے تکلیفوں سے گناہوں سے معصیت سے خطا سے لقش سے اے اللہ بچ نہیں سکتا اصل میں اس دعا میں اپنے آپ کو یہ سارا اللہ کے حوالے کر دے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن جگل جگل دعا مواری جگل جگل